سلام علیکم فرینڈز لیکچر ون میں خوش حامدید آج کا ہمارا ٹوپک ہے بیسک سی پلس پلس آج کے ویڈیو ہماری ان فرینڈز کے لیے ہے جن کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یار یہ یونیورسٹیز والے یا ڈپارٹمنٹ والے ہمیں سی پلس پلس لینگویج ہی کیوں پڑھا رہے ہیں یار اور یہ سی پلس پلس لینگویج پڑھنے کا مقصد کیا ہے تو سب سے پہلے اسی ڈاؤٹ کو کلیر کرنے کے لیے نا ہم پڑھتے ہیں وائی یوز سی پلس پلس اصل میں نا سی پلس پلس لینگویج ایک اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے جو ہمارے ہارڈ ویر اور سورٹ ویر دونوں میں یوز ہوتی ہے جتنی بھی آپ اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں ان سب میں سی پلس پلس لینگویج ہی یوز ہوتی ہے سی پلس پلس لینگویج ایک بیسک جس پر آپ گریپ کر جائیں تو اڈوانس لیول پر فور ایزمپل پائی تھان جاوہ ان جاوہ سکریپٹ اس طرح کی جتنی بھی لینگویج ہیں ان پر آپ کو گریپ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارا ایک قویسٹن ہے ویر یوز سی پلس پلس تو سی پلس پلس لینگویج کھا کھا یوز ہوتی ہے سی پلس پلس لینگویج سب سے پہلے اپلیکیشنز میں یوز ہوتی ہے اپلیکیشنز جب آپ اپنا پی سی سسٹم آن کرتے ہیں تو اس میں جو بھی اس پر کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے وہ سی پلس پلس لینگویج میں ہی ہوئی ہوتی ہے یا پھر آپ جو وینڈوز یوز کرتے ہیں ایکس پی ہے سیون ہے ایٹ ہے نائن ہے ٹین ہے جو بھی وینڈو ہے نا وہ جو آپ یوز کرتے ہیں اس میں بھی سی پلس پلس لینگویج ہی یوز ہوئی ہے یا اس کے علاوہ اڈوب پریمیر ہے الیسٹریٹر ہے اس میں بھی سی پلس پلس لینگویج ہی یوز ہوتی ہے اب گیمز ہیں اب جو گیمز آپ کھیلتے ہیں اپنے پی سی پر موبائل پر تھری ڈی گیمز ہوتی ہیں بہت سے ایسی گیمز ہیں جو سی پلس پس لینگویج کو یوز کر کے بنائی گئی ہیں اس کے علاوہ اب تھرڈ نمبر پر نا ویب براؤزر اب آپ جب بھی اپنے پی سی میں گوگل کون کرتے ہیں گوگل کروم کو یا موبائل انٹرنل براؤزر اوپن کرتے ہیں تو اس میں بھی نا سی پلس پس لینگویج کو یوز کر کے اس کو بنایا گیا ہے ویب براؤزر کو اینیمیشن فون نمبر پر اب اینیمیشن کیا چیز ہے اینیمیشن یہ ایک اصل میں کارٹونز میں تھری ڈی کارٹونز جو ہے نا وہاں پر یوز ہوتی ہے ایمیج پروسیسنگ میں بھی یوز ہوتی ہے اب جو بہت سے ایسے کارٹونز ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں ان میں ان کارٹونز کو نا بنایا گیا ہے سی پلس پس لینگویج کو یوز کر کے اور بھی لینگویج ہیں جس کو یوز کر کے بنایا گیا لیکن ایسے بھی کارٹونز ہیں جس کو نا سی پلس پس لینگویج کو ہی یوز کر کے وہ بنایا گیا ہے اب ہم آپ کو بیسک سینٹیکس جو بیسک سینٹیکس ہے نا سی پلس پس کے وہ سب سے پہلے جو آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہمارا سیمپل کورڈ ہے سیمپل کورڈ کس کا ہے ایک ہیلو ورڈ پرینٹ کروانے کا لیکن یہاں پہ میں نے پاکستان زندہ واد کو پرینٹ کروایا ٹھیک ہے تو اس کو سیمپل کورڈ کو نا جانتے ہیں کہ یار یہ ہیش انکلوڈ آئیو سٹریم یہاں پر فرس نمبر پہ کیا کر رہے اس کا یہاں پر مقصد کیا ہے تو یہ جو انکلوڈ ہے نا انکلوڈ یہ ایک ہیڈر فائلز ہیں انکلوڈ ہیڈر فائلز ہے اور ہیش ہیش کا یہاں پہ کیا کام ہے ہیش یہاں پہ کیا کر رہے ہیش ایک پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے یہ پہلے سے ہیڈیفائن ہے سی پلس پلس میں کہ اس میں پہلے سے ہیڈیفائن ہے سی پلس پلس کے اندر اور یوزنگ نیم سپیس ایس ٹی ڈی یہ ایک لائبریری ہے سی پلس پلس کی جتنے بھی یہاں پہ ڈیٹر ٹائپس ہیں جو بھی کچھ سی پلس پلس میں یوز ہوتا ہے وہ سب کچھ اس لائبریری میں موجود ہے یوزنگ نیم سپیس ایس ٹی ڈی یہ سی پلس پلس کی لائبریری ہے اب انٹو مین یہ ہمارا مین انٹری پوائنٹ پروگرام ہے یہاں سے نا اس کرلی بریسز میں جو مین انٹو مین کے بعد ہے اس میں جو بھی ہمارا کرلی بریسز میں کورڈ لکھا جاتا ہے وہ ہمارا رن ہوتا ہے وہ ہمارا جو کنسول پروگرام ہوتا ہے کمپائلر ہوتا ہے یا جو ہماری آوٹپوٹ آتی ہے وہ اسی جو بھی ہمارے اسی کرلی بریسز کے اندر لکھا جاتا ہے آوٹپوٹ میں وہی شو ہوتی ہے یہاں پر اب سی آوٹ یہ ہمارا آوٹپوٹ کے لیے یوز ہوتی ہے لیس دن کے جو سائن ہیں یہ بھی ہمارے آوٹپوٹ کے لیے ہی یوز ہوتی ہیں اور یہ جو انورٹیڈ گوماز ہیں انورٹیڈ گوماز کے اندر جو بھی کچھ ہم لکھتے ہیں اب جیسے کہ یہاں پہ میں نے پاکستان زندہ باد لکھا ہے تو یہ ہمارا پاکستان زندہ باد آوٹپوٹ میں ہمیں شو ہو جائے گا اب یہ کوڈنگ سے آپ کو واضح کر کے بتاؤں گا لیکن پہلے آپ اس کوڈ کو سمجھ لیجیے اب اس کے بعد یہ ریٹن زیرو کیا چیز ہے اب سی پلس پلس لینگویج سے پہلے سی لینگویج کو یوز کرتے تھے ابھی بھی لوگ یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ریٹن زیرو لکھنا پروگرام کو جب ایک پورا پروگرام ہم بنا لیتے تھے اس کے انڈ پر ریٹن زیرو ہمیں لکھنا لازمی ہوتا تھا تاکہ جب ایک پروگرام سکسیسپولی ایکزیکیوٹ ہو جائے تو ہمیں جو ویلی ہوگی وہ ریٹن زیرو کروا دے لیکن یہاں پہ سی پلس پلس لینگویج کے اندر آپ اس ریٹن زیرو کو لکھو یا نہ لکھو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن بائی ڈیفارڈ یہ سی پلس پلس اس کو ویلیو ریٹن زیرو کروا ہی دیتا ہے جب آپ کا پروگرام فینش ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے سکسیسپولی ٹھیک ہے ایکزیکیوٹ جب ہو جاتا ہے تو اپنی کوڈنگ پہ آتے ہیں تو اسی پروگرام کو ہم اپنی کوڈنگ سے ہی سمجھتے ہیں نیو فائل کریٹ کر کے ہیش انکلوڈ آئیو سٹریم آئیو سٹریم یہاں پہ ایک انپوٹ آوٹپوٹ سٹریم ہے ٹھیک ہے یہ انپوٹ آوٹپوٹ کے لیے یوز ہوتی ہے اسی طرح اب یوزنگ نیم سپیس یہ جو دو تین لائنز ہیں یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کون سی لائنز یہ لکھنی پروگرام میں لازمی ہے انہی لائنز کے علاوہ پروگرام نہیں ایکزیکیوٹ ہوتا اب یہ جو تین لائنز اور ٹوب یہ دو بریسز ہیں کرلی بریسز ان کے علاوہ پروگرام رن ہوتا ہی نہیں ہے سی پلس پلس لینگویج کے اندر ٹھیک ہے انٹ مین کے بعد یہ جو کرلی بریسز ہے اور یہ جو ایریا ہے کرلی بریسز کے میڈ میں یہ ہمارا بوڈی پارٹ ہے مین کے ہم نے جو کچھ بھی یہاں پر لکھنا ہے وہ ہی ہمارا آوٹپوٹ سکرین پر شو ہونا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آوٹپوٹ کے لیے سی آوٹ لگاؤں گاں گا سب سے پہلے پھر لیس دین کے سائن اور پھر انورٹڈ گوماز انورٹڈ گوماز میں میں پاکستان زندہ بار لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور انٹ پھر سیمی کولم ٹھیک ہے اب اس پروگرام کو سیو کرتا ہوں لیکچر وان کے نام سے لیکچر وان کے نام سے سیو کر کے اب میں اس کو کمپائل اینڈ رن کر کے لیوں تو یہاں سے کمپائل اینڈ رن ہوگا ہے اس بٹن سے ٹھیک ہے ایفی لیون سے بھی ہوتا ہے اب یہ دیکھئے یہ آوٹپوٹ سکرین ہے ہماری اور یہ پروگرام ایکزیکیوٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہم نے اس انورٹڈ گوماز کے اندر پاکستان زندہ بار لکھا تھا ٹھیک ہے پاکستان زندہ بار یہاں پر شو ہو گیا اب فور ایگزیمپل یہاں پر میں اور کچھ لکھتا ہوں اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد کیپٹل سیٹی آف پاکستان ٹھیک ہے تو اب یہ میں کمپائل اور رن کر کے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں کیپٹل سیٹی آف پاکستان ٹھیک ہے یہ بلکل جو کچھ میں نے وہاں پر انورٹڈ گوماز میں لکھا تھا یہ وہی آگیا ہے ٹھیک ہے اب ایک اور یہاں پر میں وہی لکھ لیتا ہوں پاکستان فور ایزمپل ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک انڈ لائن کا سائن ہوتا ہے اکثر سٹوڈنٹس کا سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے کہ ہر لائن میں ہم انڈل کیوں یوز کرتے ہیں انڈل فور میں انڈ لائن انڈ لائن کے لیے یوز ہوتا ہے انڈ لائن مین اگر یہ جو ہم نے آوٹ پوٹ لکھی ہے نا اس کے بعد اگر ہم کچھ اور انورٹڈ گوماز میں لکھتے ہیں سی آوٹ پے فور ایزمپل میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے اسلام آباد ٹھیک ہے شوہ ہوا ہو گا ہمیں دیکھ لینا یہ اسلام آباد بلکل نیچے ہے اب اگر میں یہ انڈ لائن نہیں یوز کرتا ایسے ہی میں پروگرام کو کمپائل اور رن کرتا ہوں تو اسلام آباد پاکستان کے بلکل آگے آئے گا بلکل فرنٹ پہ یہ اب میں چاہتا ہوں کہ یا میں انڈ لائن کو نہ یوز کروں انڈ لائن کو نہ یوز کروں لیکن کوئی اور طریقہ ہو سمپل سا آسان سا طریقہ جس سے میرا یہ جو اسلام آباد لکھا ہوا ہے یہ پاکستان کے نیکس لائن پر آجائے تو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں سلیش این مین نیکس لائن اب یہاں پر دوبارہ کمپائل رن کروں گا تو ہمارا اسلام آباد پاکستان کے بلکل نیچے آجائے گا ٹھیک ہے اب یہ جیسے سلیش این نیکس لائن کے لئے ہے اسی طرح ایک سلیش ٹی ہے جو ہمارا پاکستان ہے اور اسلام آباد اب اسلام آباد پاکستان کے نیکس لائن پر نہیں آئے گا آئے گا اسی لائن پر شو ہوگا لیکن جو ان دونوں کے درمیان سپیس ہے وہ کافی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح کمپائل رن کر کے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھنا پاکستان اور اسلام آباد ان دونوں کے درمیان سپیس کافی زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب جو ایک اور سوال ہے ہمارا جو ہم کومنٹ کا اب ایک کومنٹ ہوتے ہیں کومنٹ جو پروگرام میں اس لیے دیے جاتے ہیں کہ جو ہمارے اگر ہم تھوزنڈ لائنز کا پروگرام لکھتے ہیں یا فائف ہنڈڈ لائنز کا لکھتے ہیں تو یار ہمیں کچھ ایسی لائنز ہوں گی جہاں پہ ہمیں ایڈیٹنگ دوبارہ کرنی پڑتی ہے اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے تو ہمیں یار وہ لائنز ڈھونڈنے میں بہت پریشانی ہوگی ٹھیک ہے تو ہم نا اپنے کچھ ایسے پروگرام کے پارس ہوتے ہیں جو وہاں پر نا ہم کومنٹ شو کر دیتے ہیں اب ان کومنٹ کو نا شو کرنے کے لیے ڈبل سلیک سے ہم شو کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر سنگل لائن کومنٹ ہے ایک لائن میں اگر آپ نے کچھ لکھنا ہے نا فور ایسیمپل میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں دیس ایس دا بوڈی پارٹ پارٹ آف سی پلس پلس ٹھیک ہے اب میں نے یہ سی پلس پلس کا یہ جو ایریا ہے نا یہاں پر میں نے ایک لائن میں کومنٹ دیا نا تو اس کے لیے میرا ڈبل سلیش یوز ہوگا ڈبل سلیش کو یوز کرتے ہوئے میں اس کومنٹ کو یہاں پر لکھ سکتا ہوں اب یہ کومنٹ جو ہوتا ہے نا یہ ہمارا آٹپوٹ سکرین پر نہیں شو ہوتا اب کمپائل رنڈ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو آپ دیکھو وہاں پر اسی طرح ہی ہماری آٹپوٹ آ رہی ہے لیکن ہمارا جو ہم نے کومنٹ یہاں پر دیا تھا نا وہ ہمارا نہیں سکرین پر شو ہوا آٹپوٹ سکرین پر ٹھیک ہے اب اگر ہم نے کومنٹ دینا ہے زیادہ سی لائنز کا اس کو میں کپی کرتا ہوں یہاں سے اور نیکسٹ لائن پر پرنٹ کرتا ہوں یہاں سے نیکسٹ لائن پر یہ پرنٹ کر دیا پھر یہ پرنٹ کر دیا یہ پرنٹ کر دیا ٹھیک ہے اب ہمارا جو کومنٹ ہے نا وہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے چار لائنز کا ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم نے چار لائنز کو کومنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ ہے وہ یہ سلیش سٹیرک اور اینڈ پر آ کے یہاں پر آپ نے کومنٹ اپنا ختم کیا ہے وہاں پر سٹیرک اور پھر سلیش ٹھیک ہے اب جو ہمارا جتنا بھی یہ فور لائنز پر ہم نے کومنٹ لکھا تھا نا اور اس کے بعد یہ ہمارا یہ پروگرام پہلے ہم نے سی آؤڈ میں آؤٹپوٹس لکھی تھی اب ہمارا یہ فور لائنز والا کومنٹ نہیں سکرین پر شو ہوگا کیونکہ کومنٹ کبھی بھی سکرین پر نہیں شو ہوتا ہم نے کومنٹ میں جو لکھنا ہے لیکھیں آپ لیکن وہ سکرین پر نہیں شو ہوگا ہاں وہ چیزیں ضرور شو ہوں گی جو آپ سی آؤڈ اور انورٹڈ کوماز میں لکھیں گے ٹھیک ہے ابھی اس کو کمپائل رن کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہماری جو فور لائنز کے وہاں پر کومنٹ ہیں وہ سکرین پر نہیں شو ہو رہے یہ یہ ہمارے فور لائنز کے کومنٹ سکرین پر نہیں شو ہو رہے ٹھیک ہے اب یہی بیسک چیزیں تھیں اور اس کے بعد سکرین پر نہیں شو ہو رہے سکرین پر نہیں شو ہو رہے